بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ایک انتہائی بوری خبر ہے اور اگر اس خبر پر پوری طرح عمل کیا گیا تو آہستہ آہستہ تمام اسلامی ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں مل کر جو خواب گریٹر اسرائیل کا دیکھا تھا وہ اب اس کو عملی جنہ پہنانے جا رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل میں گریٹر اسرائیل کی ٹیل ڈن کر لی ہے خبر یہ ہے کہ ٹرانپ نے عمل منصوبہ پیش کر دی ہے جس کی روح سے مقبوضہ بیتن مقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت رکھنے کا عزب کیا گیا ہے امریکی صدر ڈنر ٹرانپ نے فلسطین کی مخالفت کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم نیٹم یاہو کے ساتھ فلسطین اسرائیل عمل منصوبے کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس میں منتدہ اس تقریب میں فلسطین کے کسی نمائندے کو منہو ہی نہیں کہیا گیا جبکہ تقریب میں امان بہرین اور متحدہ عرب امارات کے سفیروں نے شرکت کی اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین انم کے لیے 1967 سے پہلے کی حد بندی کے ساتھ ہے امریکی صدر کی جانب سے اعلان کیے جانے والے انم منصوبے میں مقبوضہ بیتن مقدس کو اسرائیل کا غیر منقصن دارن حکومت رکھنے کا عہد شامل ہے جبکہ فلسطین کو مقبوضہ نشرکی یروشلم کے اندر دارن حکومت بنانے کی اجازت ہوگی ریولر ٹرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں یا فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا ہو سکتا ہے ان کا پیش کردہ منصوبہ فلسطینیوں کے لیے آخری موقع پیر منقی خبر رسال ادارے کے مطابق منصوبے کے نقشے میں مغربی کناروں میں اسرائیل سے منصلے کی یہودی بستیاں لکھائی گئی ہیں اور مغربی کناروں کو غزہ سے ایک سرن کے ذریعے جوڑا گیا ہے منصوبے سے واضح ہوتا ہے کہ بینوں میں قرآنی برادری کی جانب سے غیر قانونی قرار دی جانے والی اسرائیلی بستیاں برقرار رکھی جائیں گی امریکی صدر ڈونر ٹرین نے امریکہ کی جانب سے پہلے کی جانے والی کوششوں کو مبہم قرار دیا اور اسی صفحات پر مبنی اپنے منصوبے کو حقیقت پر سنبانا دو ریاستی حل قرار دیا ہے امن منصوبے کے خدوحال کو صدر ٹرین کے داماد جیز ڈکشز نے مصدقے کی شکل دی ہے دوسری جانب اسرائیلی قوام کا کہنا ہے کہ نتن یاہو آج ماسکو جائیں گے جہاں وہ روسی صدر سے ان تجاویز پر بات کریں گے صدر ٹرین کے منصوبے پر غور کے لیے عرب لیگ میں ہفتے کے روز اجلاس طلب کر لیا ہے اس حدانے سے لاکدین کہتے ہیں امریکی صدر نے ایسا حقہ پیش کیا جس سے اسرائیل کو ننمانی کی کھلی چھٹی دی گئی ہے ٹرین نے وہی منصوبہ دیا جو اسرائیل چاہتا تھا اس حدانے فلسطین میں بہت غم غصہ پایا جا رہا ہے اور فلسطینیوں نے اس انم مہائدے کو مسترد کر دیا ہے امریکی صدر ڈالر ٹرین نے فلسطین کی محالفت کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم نیٹن یاہو کے ہمرا وشتیک پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلسطین اسرائیل انمان منصوبے کا اعلان کیا جس کے خلاف فلسطینی تنظیمیں فلسطینی لیبریشن ایرگنائزیشن حماس اور اسلامی جہاد متحد ہو گئے ہیں امریکی صدر کے اعلان کے بعد رمنا نے فلسطینی صدر محمود عباس نے ظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مقبوضہ بیتن مقدس فلسطینی ریاست کا دار حکومت نہیں تو ہم اسے کیسے قبول کروں گے فلسطینی صدر میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اور نیٹن یاہو سے کہتا ہوں مقبوضہ بیتن مقدس برائے فروخت نہیں فلسطینیوں کے حقوق برائے فروخت نہیں محبود محبود عباس نے اس نے عالمی برادری سے امریکی صدر کے پیش کر بیمن صدر کو مسترد کرنے کی اپیل کی ہے کہا ہے فلسطینیوں کے حقوق پر کوئی سعود بازی نہیں ہوگی یہ ڈیل سازش ہے جو کامیات نہیں ہوگی خطاب میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن حماس اور اسلامی جہاد کے ارکان میں بھی شرکت کی جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف فلسطینیوں کے اتحاد کا مظر ہے حماس کے عبیدارے میں کہا ہے کہ امن منصوبے پر ٹرمپ کے بیانات جارہانہ اور یوروشنن کے لیے امریکی صدر کی تجاویز بکواز ہیں غزہ کی پٹی میں حماس گروپ کی رہنمائی کرنے والے سمی ابوزاری نے برطانوی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ٹرمپ کا بیان جارہانہ ہے اور اس سے سخت غم و غصہ پیدا ہوگا دوسری جانب روس نے ٹرمپ کے منصوبے کے اعلان کے بعد اسرائیل اور فلسطین تر زور دیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کریں جبکہ عرب لیگ میں امریکی صدر کے منصوبے کے اعلان کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے امریکی صدر کے اعلان کردہ منصوبے کے بعد حماس اور الفتح کے دونوں رہنماؤں میں ملقات ہوئی ہے الفتح کے ایک عددہ میں بتایا ہے کہ ہم نے حماس کو ہنگامی اجلاس میں شرکت کی دار رکھتی تھی جو انہوں نے قبول کر لی ہے اس حماس سے باقی ممالک کے جو دیانات آئے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے ایران نے سامن معاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صدی کی سب سے بڑی گداری ہے ترکی کی جانب سے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ نام محاد منصوبہ بیجان اور اسرائیلی بستیاں بنانے کے لیے ہے جس کا مقصد دو ریاستی حل کو ختم کرنا اور فلسطین کے علاقے پر قبضہ کرنا ہے اس زمن میں انکرہ میں سینکڑوں افراد کا امریکی مشن کے سامنے اعتجاج بھی جاری ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسز غیرمت و زلزل اور تیش ہو رہا ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں اور اسرائیلی پاسپورٹ کے حمل افراد سعودی عرب میں باہر نہیں ہو سکتے سعودی وزیر خارجہ تو کہنا تھا جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ ہو جائے گا تو انہیں یقین ہے کہ خطن اسرائیل کی مداحلت پر مسئلہ ٹیبل پر ہی حل ہو جائے گا یہ بیانات تو کچھ ممالک کے تھے لیکن اس حوالے سے سب سب بڑا بیان طالبان کی طرف سے آیا ہے اور انہیں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس فیصلے کو نہیں مانے گے بیت المقدس ہمارا قبل اول ہے اور ہم اپنے قبل اول کا دفاع کرنا جانتے ہیں اصل میں یہ سارا کھیل اس لئے کھیلہ جا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں سے ان کا ملک چھین لیا جائے اور تمام مسلمانوں سے ان کا قبل اول لے کر ان کو دبا لیا جائے آپ اندازہ کریں اگر ایسا ہو جاتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس کھیل کے کامیان ہو جاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد وہ یہ کہیں گے کہ فلسطینی یہاں پر دہشت کردی کر رہے ہیں اس لئے ان کو یہاں سے نکالا جائے پھر امریکہ اور اسرائیل ایک بنے بنائے پوران کے ٹے فلسطینیوں کو ان کے اپنے ہی ملک سے نکال دیں گے اور پورے فلسطین پر قابض ہو جائیں گے اس طرح ہم اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو آگے بڑا آنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں اور کمیل باکس میں انہیں قیمتی آرہ سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا مستقبل میں ہر حبر سے با حبر رہنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گنٹی کے بٹن کو بھی دے با دیں